گرمیاں شروع ہوتے ہی ریڑی والے کی گھنٹی کی آوازیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں وہ گھنٹی کی آوازیں کون سی ہوتی ہیں؟ کھوئے ملائی والی کلفی کی تو بچے بھاگ کر جاتے ہیں اور کھوئے ملائی والی کلفی کھانے کے شوکین ہوتے ہیں تو ہر ہی کسی کو ہی پسند ہوتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں کھوئے ملائی والی کلفی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کچن میں کہنے کو تو یہ کھوئے ملائی والی کلفی ہے تو نہ ہی اس میں میں شامل کروں گی کھویا نہ ہی کنڈنس ملک اور نہ ہی جائے گی اس میں کوئی ویپنگ کریں پھر بھی یہ کوئی اتنی ٹیسٹی ہوگی کہ کھانے والا کھاتا ہی رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی تو چلتے ہیں اپنے کچن میں اور آج کی یہ مزیدار سی تھنڈی میٹھی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک پین لے لینا ہے اور اس میں شامل کرنے لگے ہیں میں ایک لیٹر دودھ یہ فل فیٹ دودھ ہے آپ ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ جو گھر میں عام روٹین کا دودھ آتا ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فلیور آتا ہے کیونکہ اس میں بلائی وغیرہ شامل ہوتی ہے دو سے تین بوائل آنے دیں اور اس کے بعد ہم نے فلیم کو تھوڑا میڈیم ٹو لو کر دیا ہے تو میں ہری لائچی کا پورڈر شامل کرنے لگی ہوں یہاں پر ہاف کپ میرے پاس چینی کا ہے یہ بھی اس میں شامل کرنے لگی ہوں آپ چینی اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے یہاں پر شامل کیا ہے اور ہاف کپ کا میں بعد میں یوز کروں گی چینی کا تو یہاں چمچ کو ہلاتی رہیں تاکہ نیچے سے ہمارا دودھ لگنے نہ پائے تین سے چار بوائل دوبارہ آنے دیں تو اس کے بعد ہم اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کریں گے یہاں پر بادام ہے میرے پاس تین سے چار چمچ کے قریب جس کو میں نے کوٹ لیا ہے باریک سا یہ اس میں شامل کر دیں اور اب یہاں پر میں شامل کرنے لگی ہوں بریڈ کرمز دو سے تین سلائسز میں نے ان کو لے لیے تھے اور اس کو چوپر میں ڈال کر میں نے چوپ کر لیا تھا جس کے بریڈ کرمز بن گئے ہیں اس سے ہماری کلفی میں بہت ہی اچھا ٹیکسچر اور ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ اب اس کو مزید پان سے سات منٹ تک پکنے دیں لو فلم پر چھوڑ دیں اس کو اب یہاں پر آدھا کپ میں نے دودھ لے لیا ہے اور اس میں دو چمچ کون فلور کے شامل کر رہی ہوں یہ وہ کون فلور ہے جس کو ہم سوپ وغیرہ میں شامل کرتے ہیں یہ وہ ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں کوئی بھی گوٹلی وغیرہ باقی نہ ہو اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے دودھ ہمارا لو فلم پر پک رہا ہے اب اس کو ہم اچھے سے چمچ ہلا لیں گے اور تھوڑا تھوڑا ڈالتی جائیں گی کون فلور کا جو گھول ہم نے بنا کر رکھا تھا اور اس کا ایک ٹھک سا ہم پیسٹ پیار کر لیں گے دودھ میں جو ہی ہم یہ کون فلور کا مکسچر ڈالیں گے تو یہ گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو مزید ہم پانس سے سات منٹ تک پکا لیں گے تاکہ کون فلور کا کچھا پان بھی دور ہو سکے اس کو لو فلم پر ہم رکھ دیں گے دوسری سائٹ پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے ہاف کپ چینی کا جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ ہاف کپ چینی کا میں بعد میں یوز کروں گی اس کو لو فلم پر میلٹڈ ہونے کے لیے رکھ دیں چینی پانس سے سات منٹ لگیں گے چینی اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے گی اور کچھ اس شکل میں آ جائے گی جب اس کو ہم دودھ میں شامل کریں گے تو یہ اسی کلر میں آ جائے گا دودھ ہمارا جس طرح ہماری کھوئی ملائی والی کوری بازار سے ملتی ہے اس کی فلم کو ہم آف کر دیں گے ادھر دودھ میں ہم اس کو شامل کر دیں گے اور جو ہی ہم نے اس کو دودھ میں شامل کرنا ہے تو دودھ کا جو فلیور ہے اور ٹیسٹ ہے اور اس کا کلر ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا مزید اس کو توین سے چار منٹ تک پکا لیں گے تاکہ ہماری کلفی کا یہ جو مکچر ہے اچھا سا گاڑا ہو جائے ماشاءاللہ سے پانچ منٹ کے بعد ہماری کلفی کا مکچر جو ہے اچھا سا تھک ہونا شروع ہو چکا ہے بس جی فلم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کو روم ٹمپریچر پر آنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب روم ٹمپریچر پر آ جائے گا تو ہم ان کو کلفی والے مولڈ میں شامل کر لیں گے اگر آپ کو یہاں پر میری ویڈیو زرہ سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے یہ میں نے پلاسٹک کے مولڈ لے لیے ہیں بازار سے ایزیلی مل جاتے ہیں دو سو دھائی سو کے ارام سے مل جائیں گے بچوں کے لیے تو یہ بیسٹ ہے اب مکسچر ہمارا روم ٹمپریچر پر آ چکا ہے اب ان کو ہم چمچ کی مدد سے ان کو بھر لیں گے اور ان کو ہم فریزر میں رکھ لیں گے تاکہ آپ کنٹینر میں بھی بھر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے دار سی یہ ہماری کلفیاں بن کر ریڈی ہوں گی انشاءاللہ تالہ کور کر دیا ہے کلفیاں والے مولڈ کو ہم نے اور سائٹ پر رکھ دیں اب باقی جو مکسچر ہمارا بچا ہے اس کو ہم نے ایک پلاسٹک کے کسی جار میں بند کر کے رکھ دیں جس کا اوپر سے ائر ٹائٹ ڈھکنا ہو تو اچھا سا مزے دار سی ہماری کلفی بن کا ریڈی ہوگی انشاءاللہ تالہ اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں آپ چاہیں تو چاہیں تو آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں چھوڑ دیں تو مزے دار سی ہماری کلفی بن کا ریڈی ہوگی انشاءاللہ تالہ کور لگا دیں گے اب ان کو میں نے اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا پوری رات رکھنے کے بعد جب ہم نے ان کو نکالا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت مزے دار سی کلفیاں ہماری بن کا ریڈی ہو چکی ہیں اب ان مولڈ کو ہم نے کسی پانی میں ڈال کر دو سے تین منٹ تک رکھنا ہے اس کے بعد یہ ایزی لی باہر نکل آئیں گی یہ دیکھیں بلکل جمی ہوئی ہیں تو ہم پانی کی ایک پرات لے لیں گے اور اس میں اس کو ایک منٹ کے لیے رکھیں گے تو یہ ایزی لی باہر نکل آئیں گی اب جو ہم نے باول میں رکھی تھی اس کو بھی نکال لیں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی ایزی طریقے سے یہ ہماری کلفیاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں اب ان کے اوپر میں نے ناریل کا برادہ جو چورا ہوتا ہے وہ رکھ دیا ہے اوپر سے گارنش کے لیے ہم تھوڑے سے بادام رکھ دیں گے کسی پر بادام رکھ دیں اور کسی پر ہم ہماری کھوے ملائی والی کلفی بن کر ریڈی ہو چکی ہے اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں باہر سے غیر میاری چیزیں مت لیں گھر میں ہائی جینک طریقے سے آپ بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی اچھی مزہ دار سی یہ بن کر تیار ہوتی ہے ایک لیٹر دودھ سے ہماری دھیر ساری آئس کریم کھوے ملائی والی کلفی بن کر ریڈی ہو جائے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ نئی اور مزہدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ عائشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ